موسیقی 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 اس پہ دے رہا جب اس حوالے سے ماری سیکٹری سے بات ہوئی سیکٹری سوشل ویل فیر امبرین رضا ہیں جو ان سے ماری بات ہوئی تو ان کو کہنا تھا کہ ہمارے پاس جتنے فنڈز ہیں ہم اتنے دے رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس ایکسٹرا فنڈ موجود ہی نہیں ہے تو ہم ان کو کہاں سے دیں اب دیکھیں یہ جب سے یہ ادارہ بنایا ہے یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کبھی اے سی کبھی ڈی سی کبھی کوئی وزیر کبھی کو مشیر یہاں پر آکے جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے جب وزٹ ہوتے ہیں تو ان میں اخراجات بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے جو ہے وہ صفائی صفائی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صفائی اور سیکیورٹی کا عملہ جو ہے یہاں پر وہ تھرڈ پارٹی ہے میک میں کی جانب سے تیسری پارٹی کو جو ہے وہ اس کو کہنا میں سیکیورٹی اور سفائی پر رکھا گیا ہے کمپنیاں دو نیجی کمپنیاں ان کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے ان کے ملازمین ہیں ان کو گزشتہ تین ماہ سے سیلریہ نہیں دی گئی وہ پریشان ہے کیمرے کے سامنے بولنے سے وہ ڈرتے ہیں کہ جی ہمیں نوکری سے نکال دیں گے ٹھیک ہے اب ان کو تنخواہ نہیں دی گئی تو وہ خدمت کیسے کر پائیں گے بڑا سوالیاں نشان ہے سلام علیکم کیسے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائیں آتے رہتے ہیں لاہور آپ خیریت سے آئے ہیں تو پہلے کیا کام کرتے ہیں ہیں آپ خدر گجرہ والا میں اور آپ کدھر کرتے ہیں کہیں بھی نہیں اور کیا کام آپ کریں گے کتنے دن ہو گئے آپ کو کام ڈھونڈتے ہوئے پنجی دیں نہیں ملا کام مزدوری بھی کوئی نہیں ملی تو کہاں سوتے ہیں گزارہ کیسے کرتے ہیں سرگاہ پر سو جانا ادھر کب آئے ہیں اپناہ گام ہے آج پہلے دن آئے ہیں پہلے کبھی نہیں آئے اس کا کس نے بتایا آپ کو تو سامنے بتا لگایا جاتا صاحب سے ادھر وائز آپ فوٹ بات پہ ہی سوتے رہے ہیں جی گھر سے لڑکے تو نہیں آئے ماں پیوں نے شادی لائدہ کی تو نہ کروکار دیتا ہے کس نے گھر سے نکالا ہے اب تھوڑا پاس آجائے میرے کیا ہوا ہے پوری تفصیل بتائیں شادی لائدہ کی تو نہ کروکار دیتا ہے داد نے پہلے سوف ہو تو ہو گیا اب آپ کو گھر سے نکال دیا کس نے نکالا ہے گھر سے ابو نے ڈیڈ نے اببا جان نے کیوں ڈی بڑی نے شاہی رہا گی جیس دی شادی کی تھی دوسری جو آپ کی مترہی امی جان ہے انہوں نے آپ کو گھر سے نکلوا دیا ہے ہنڈی ساڑے کپڑے تو اسفائی ڈیڈ کار رہا ہے کار ہونی راکھ دیا کہ نہیں چھلی جا میں بھر ناشاں کروں آپ خدمت کر دیتے کیا عرشتہ کرنا ہے وہ گھر موڑے کوٹ دینے اس کے بچے بھی آپ کو مارتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے بچے پتہ نہیں کی کار دینے میں آپ نے نہیں بتایا آپ سے بڑے ہیں کتنے بڑے ہیں آپ سے 3-4 آپ اتنے جوان ہیں آپ کوٹ کھا لیتے ہیں بڑے رام سے کھا لیتے ہیں کیوں ذہن تو انہیں سہیے گا کوٹھے تو ساٹھے ڈیڈے لگی ہے ایسے تانو پروبلم ہے اس پر یہ تو تسری ڈر جاندے ہو لڑ دے نہیں ہون کی کرو گے تسری جوب لب ہوگے اپنی ایک کار دینوں پتہ ہے تسری اتھے ہو نہیں موبائل نمبر ہے تاڑا کوئی نہیں جی آپ کے گھر والے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ لاپتہ ہو گیا ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ لاپتہ ہو گیا ڈھونڈ پر میں نوکادہ پریشان ہوں گے نا یہ ہے کہ کھانا کو نہیں ہوں گا تو آپ ادھر ہی ہیں پھر آپ جائیں گے نہیں نہیں اب با رہی ہیں آج اب با جانگر بلائیں تو پھر بھی نہیں جائیں گے نہیں کیوں اب با جانے تو کچھ نہیں کہا میں جانے اب با جانے بار ہے آپ کو پوڑر پینڈا ہے ڈیڈ آپ کے پوڑر پینڈا پینڈا مجھتا بھی ہمارے پتا نہیں کتے نا سکے کیوں پتا نہیں پولیس کا خطرہ تھا آپ کو بھی پولیس کا خطرہ ہے میں نے زیادہ خطرہ ہے میں بہت چالوں ہے ابھی ادھر خوش ہے آپ مطمئن ہے اچھا ہے سلام علیکم سلام کیسے بھائی جان مجید امجد صاحب کا علاقہ یہ آپ کو پتا ہے کن کا مجید امجد یہ پولیٹیشن کے حوالے سے بات نہیں ہے یہ بہت بڑے شاعر ہیں اگر انہی کومپلوں کی قسمت میں نازے بالیدگی نہیں ہے تو آنے والی ہزار صدیوں کا یہ تغافل سکوتے پہم کا یہ ترنم یہ جھونکے جھونکے پہ کھلتے گھنگٹ نئی روتوں کے نہ ان کا مقصد نہ ان کا حاصل اگر انہی کومپلوں کی قسمت میں نازے بالیدگی نہیں ہے تو آپ کو پتا ہی نہیں اتنے بڑے بندے کا پس یہ کہ تھوڑا ذوہ کتنا نہیں ہے تو اس وجہ سے تب نہیں یہ جو تارک عزیز صاحب ہیں وہ ساہی وال سے بلانگ کرتے ہیں تو ویسے تو لاہور آتے رہتے ہیں لیکن آج ادھر اکنے کا مقصر یہ دادا صاحب آئے تھے درباہر پہ وزٹ کے لیے تو بس توجہ رسٹے کی ہے آتے رہتے ہیں آپ لاہور ویسے ہاں ویسے مطلب کام وغیرہ آپ خود کیا کرتے ہیں خود میرا میرا وارٹر کا پلانٹ ہے وارٹر فلٹریشن اچھا ادھر اساہی وال میں جی وہ چھوٹا سٹے پر وہی رن کرتے ہیں تو اور کیا شکل ہیں بس وہی کرتے ہیں ہاں بس وہی کرتے ہیں کل وقت وہی کرتے ہیں باقی پیر نزاری بادہ کے ساتھ ساتھ جو ہے تو کتنے دن آپ کل ہار سٹے ہے جسٹ ہونلی ون ڈے پھر آپ کل چلے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ پناہ گا پہلے دن آئے جی پہلے دن آئے جی پہلے دن آئے کیا حالہ جی آپ کے خیریت سے آپ کو فانڈ فون آ رہے ہیں آپ کو فانڈ فون سے پیسے ابھی پہنچے تو نہیں انشاءاللہ سیکیورٹی والوں کو رہ گئے ہیں صفائی والوں کو آج دے دی ہیں ایک دو دن میں وہ بھی کلیر ہو جائے کہ ہم نے تھوڑی دینے ہیں تو کمپنی والوں دینے ہیں دیپارٹمنٹ اوپر سے بجل دینا ہوں ہم تو اس ڈیوٹی کرتے ہیں اپنے گھنوں پر چلے جاتے ہیں آپ کس میک میں سے ہیں؟ میں سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سے ہی ہم میں سوہ منشی آسپیٹل رانہ لیاکنگر نام ہے یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی جب سب بنے ہیں رات پہ در ڈیوٹی کر دن پہ در جاتے ہیں تو سیکیورٹی ویل فیر سے بات بھی ہم نے کیا آپ کے ہائی افیشل سے بھی فنڈز کا مرخل مسئلہ بنا ہوئا ہے فنڈز کا کافی مسئلہ بنا ہوئا ہے کیونکہ دیتے پچاس دار ہے بل دو لاکھ ساٹھ دار دو بیلی ہے بجلی کا تو سارا دو نہیں دے سکتے ہیں آپ کو ملتا ہے پچاس دار روپیا بل کتنا آتا ہے؟ بل لاکھ سے اوپر ہی آتا ہے ہر میں نے ایک ساکتے ہیں کیسے پورا کر رہے ہیں؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ بنا تھا تو کھانا تے کیا تھا چار پانچ پارٹیوں نے کہ ہم دیں گی تو کوئی پارٹی کھانا نہیں دے رہی صرف ایک پارٹی کھانا میرا خل دے رہی باقیوں کو رابطہ نہیں کیا کہ کھانا آپ نے تے کیا تھا اور نوٹیسکیشن ہوا ہوا ہے ہمارے پاس باقی پارٹیاں کیوں نہیں کھانا دیتی ہیں میرے خیال میں جی اپنی مرضی سے جوانا دے رہے ہیں جب ان کو موقع میں لگا وہ بھی دے رہی ہیں پہلے وہ بھی دے رہی ہیں اب چھوٹے عید کے بعد صرف ایک ہی پارٹی دے رہی ہیں اور اپنے خوشی سے دے رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اثراف کر رہے ہیں جی آپ کی بات کا وہ کہتے ہیں ڈیڑھ لاکھ بل آ جاتا ہے ہمارا پچاس زار سے ہمارا کیا بننا ہے یہی صورتحالہ دیکھیں یہاں پر پنکے بھی چلنے ہیں کولر بھی چلنے ہیں بجلی بھی چلنی ہیں ہر چیز چلنی ہیں یہاں پر کمپیوٹر بھی ہیں اور یہاں پر اگر بل یا بل بل آپ دیکھیں بجلی کتنی مہنگی ہے ایک گھر کا بل ہے وہ بیس پچیس ہزار پی آ جاتا ہے مہانا اور یہ تو شیلٹر ہوم ہے یہاں پر چوبیس کھینٹے یہ چیزیں چلنی ہیں اور اس کے باوجود اگر صرف آپ پچاس ہزار پیہ جو ہے وہ ایک شیلٹر ہوم کو دیں گے تو اس میں تو گزارہ نہیں چلے گا نا دیکھیں کھانا تو چلو مکہیر حضرات کی طرف آ جاتا ہے دیگر اخراجات جو ہیں مکہیر حضرات بھی پارٹی ایک ہی کھانا بھیج رہی ہے چار پانچ پارٹیوں نے تیہ کیا تھا اسلام علیکہ کیا حال ہے حضر صاحب ٹھیک ہوں الحمدللہ کان سے آئے ہیں چیچہ ہوتا ہے نزلہ سائیوالس چیچہ ہوتا ہے تو کیا حالات ہیں کیوں آئے ہیں کوئی ہمیں بھی بتائیں اپنے تجربات کی روشنی میں کام کرنے کے لئے ہیں کام کرنے کے لئے ہیں شادی حال میں ویٹو وغیرہ ادھر ہوتن وغیرہ میں کام مل دیا ہے ادھر کر لیتا ہے تو پہلے ادھر کیا کرتے ہیں آپ پہلے ادھر ذمیدار کرتا تھا آپ نہیں کرتے ہیں اب ابھی چھوڑ دیا اب لڑکے تو نہیں آئے گھر سے کسی کو مار مور کے تو نہیں آئے پھر کیا کیا ہے کوئی ظلم و ستم کا نشانہ تو نہیں کسی کو بنا دیا نہیں ہمتا ہے نہیں اچھا خوشی سے آئے ہیں چیچا وطنی کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں صحیح بات بتائیں صحیح بات بتائیں پکی بات ہے نا خوشی سے آئے ہیں کسی دوست کا نام آتا ہے آپ کو ذہن میں ہے اپنے علاقے میں چیچا وطنی میں کوئی دوست آپ کا ہے دوست بھی ہے کیا نام میں ریاض ریاض کیا کرتے ہیں وہ ریاض کا کام کرتے ہیں بائی پاس پہ کرتے ہیں میرا کزن بھی ادھر کوئی پیغام ریاض صاحب کو دینا چاہیں گے شوکت شوکت بھی ہیں وہ کزن ہے وہ بھی پیغام دیں گے ریاض صاحب کو شوکت صاحب کو کچھ کہنا چاہیں گے کوحال دل پوچھے ہیں میرے طرح سے دعا سلام علیکم سب دوستوں بھائیوں کو کتنے دن آپ پیدر رہیں گے مجھے دس پندر دن ہو گئے ادھر آج دوسرے دن آئے ہوں پہلے بھی رہے ہیں ادھر اس سے پہلے سردی میں رہا ہوں مجھے اپنا گانی بڑھیں تو دوسری میں رہا ہوں کھانا کھنا ٹھیک دیتے ہیں یا بس ہے ہمیں ٹھیک دیتے ہیں بہتر ہے آن جی بہتر ہے یہ پہلے سنہ جو کاروبار یہ بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں کیا ہوا ہے پتن کیا ہوں گے آپ مزدوری نہیں مل رہی آپ بہت ڈاؤن مل رہی ہے بہت ڈاؤن آپ کی ساب سے علاق خراب ہے علاق خراب ہے بہت ہے مولک ہے اس سے تو نو آشریو کے حکومت اچھی تھے کاروبار بھی تھا ساب کچھ تھا آپ نے ووڈ کس کو دیا تھا اس کو دیا تھا ہمارا کام سب سے مل رہا ہے جب یہ چیمپین تانس لی ہے وورڈ کپ کا ایرا تانس لی دے دیا ابھی آپ نے تبدیلی کیا تبدیلی آئے گی تبدیلی تو ایسے آگے اللہ رسول کے مطابق زندگی گزارے گے تبدیلی آئے گی ایسے تو تبدیلی نہیں آئے گی نا نامی تبدیلی کا اللہ رسول کے مطابق زندگی گزارے گے یہ تبدیلی ہے تو آپ نہیں سمجھ دے کہ حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے میرے حال ایسے بہتری تو نہیں آئی بہت یہ کھاتے سپریز سب کچھ مہنگا ہو گیا بہت ہی مہنگائی بہت ہو گیا مہنگائی ہو گیا ہاں بہت ہو گیا تو ایک خاصہ کاروباری بہت ہاں دون ہو چکے ہیں ادھر کوئی مسئلہ تو نہیں آگا ادھر تو ٹھیک ہے تو کھانا ٹھیک دیتے ہیں پیار سے جڑکتا تو نہیں غصے میں تو نہیں بات کرتا سارے اچھے طریقے سے بات کریں سارے اچھے طریقے سے بات کریں گھر والا محول ہے ہاں گھر والا نہیں تنگ تو کوئی نہیں کرتا نہیں تنگ نہیں کرتا کچھ چیزیں چوزیں تو نہیں چوری ہوتی آپ کی نہیں ادھر نہیں سکون سے سو جاتے ہیں ہاں سو سو جاتا ہوں کھانا کھاتے ہاں جی نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے بہت شکریہ آپ کا بڑی بڑی تعداد ہے جی یہاں اس وقت enfارہ اور لوگ مختلف جگہ سے آئے ہیں بھجن کیوں آلہیں آپ کے ٹھیک تھا کالاں ہاں سے آئے ہیں ازاک کشمیر جا تلان سے تو وہاں تو حالات بڑے خراب ہیں ازازلی نے تباہی میں چاہی ہوئی ہیں جو دو دن ہو گئے ہیں جیاتلا میں تو حالات کافی خراب جی جاتلا میں کافی حالات خراب ہیں ہمارے کیا ہوا تھا آپ ادھر تھے جب جلزلہ آئے ہیں نہیں میں ادھر نہیں تھا ادھر ہی تھا کیونکہ میں کام کے لیے آیا ہوں مجھے تقریباً چار پانچ دن ہو گئے ہیں تو کام ڈونڈون کے دن کو صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آپ کے ادھر کون کون ہے فیملی میمبرز میں فیملی ہیں ابو ہیں می ہیں بہن بھائی ہیں اور چاچو محمود صاحب ادھر ہی ہے آپ ہی آیا ہے اچھا ادھر رابط سے ہوا رابطہ کسی کا ہاں رابطہ ہوتا ہے سب خریت سے ہیں کتنی ادھر نقصان ہوا ہے کو پتا چلا ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو ہمارے جاتلہ میں ازاد کشمیر میر پر میں بھی ہوا ہے دونوں طرف ہوا ہے بہت کافی نقصان ہوا ہے تو ابھی بھائی روز فون کرتا ہے دوسری تیسے دن بعد ہوتی ہے کہ کہتا ہے کہ احلات تھوڑے خراب ہیں اور کام کی بھی تھوڑی صورتال خراب ہیں تو کام بھی نہیں ہے منگائی ہے پتا ہے آپ کو جب تین چار بندے گھر کے ہوں تو ایک کام کرنے والا ہو تو پھر نظام نہیں چلتا آپ کو پتا ہے جی ازاد کشمیر سے انہیں ادھر لکھا ہے انہیں ادھر لکھا ہے ہر چیز انٹری ہوگی ہے ان کو خصوصی سب کو کیر دیں ادھر اور بھی لوگ ازاد کشمیر سے آیا ٹھیک ان سب سے ملے تو ہم سپیشل بھی ہم سپیشل ان کو پروپر کیر دیں بڑا پیار دیں ان کو میں انشاءاللہ بھی دیکھتا ہوں سب کے پاس جاتا ہے مسئلہ ہے تو بتائیں سار سے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے بزرگوں کا اچھے ہیں جو بائی ٹیبل والا نہیں وہ نمبر لکھتا ہے تو اچھی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے تم دوسرے تیسرے دن آتے ہو کترے دن ہو گئے ہمارا آج تیسرا چوتھا دن ہے میں نے بولا جوٹ کیا بولنے کی دور ہے جوٹ ماریں گے تو اپنا نقصان کریں گے سچ بول رہے ہیں بھائیوں ہمارے یار تو ہم بھی تمہارے جیسے ہیں تو ایسی بات کرو گے تو پھر نہیں رہیں گے تو ادھر دربا بے رہیں گے رات کو سارا کا اچھا تامن ہے انشاءاللہ سارا کو اللہ پاک زندگی دے اور صحت اندرستی دے ایسی بات ہو تو مجھے بتا دیا کر انشاءاللہ اب ان کو کوئی نہیں پوچھے گا بیتنے دن تک بھی ہیں آپ رہنا رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو آفظہ دا علاقہ ہے آپ کی مجبوری ہے آپ کا حق کرنی زیادہ منتا ہے تو آپ رہ لیں جب دا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مجھے بتایا کریں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سارا آپ کوئی مسئلہ تو بتائیں اور مسئلہ کوئی نہیں ہے صرف کام کے لئے آیا ہوں دیکھتا ہوں جب کام ملیا تو ٹھیک ہے نہ ملا تو انشاءاللہ امی سے بھی بات ہوتی ہے بھائی سے ہوتی ہے بہن بھائیوں سے ہوتی ہے تو پہنچ ماہ دن نے آیا وہ کہتے ہیں کام نہیں ہوتا میں نے بولا ہے صبح نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو اس لئے کام مل جائے گا کوشش کر رہے ہیں اللہ کے کرم سے تو دعا کریں انشاءاللہ کام مل جائے گا آپ لگے ہوئے کام ڈونڈنے ہاں کام ڈونڈنے صبح جاتے ہیں چھ بجے اور شام کو آتے ہیں پانچ سات آٹھ بجے آتے ہیں اگر صاحب سروت جو ہیں وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہاں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مزدور طبقہ ہے اور مزدوروں کو اگر کوئی روزگار دینا چاہتا ہے تو وہ پناہ گاہ میں رابطہ کر سکتا ہے ان کے پاس آ سکتا ہے تاکہ ان کو بائزت روزگار مل سکے اور یہ آئیسا ہیسا اپنے قدموں پر کھڑا ہونا شروع ہو جائیں اور پناہ گاہ میں پھر ان لوگوں کیلئے جگہ بچ جائے جو محروم طبقہ ہے سڑکوں پر بھری پڑیاں سڑکیں اور لاہور میں لاکھوں مزدور لاہور کی شان ہیں لاہور کی آن ہیں لیکن ان کی زندگی وہ فٹ پاتھوں پر بیٹھتی ہے سارا دن فٹ پاتھوں پر گزار دیتے ہیں اور یہاں مسافروں کے لیے چھوٹے چھوٹے یونٹس لگائے گئے ہیں جن کو بڑے پیمانے پر اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے باہر کیا حالات ہیں ماضی میں آپ کو دکھاتے رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے باہر فٹ پاتھ پر حالات کیا ہیں فقط دو مہینے کے اندر اندر دادہ صاحب کے سامنے پلوں کے نیچے اجنبی افراد کی تعداد میں چار سے پانچ گناہ اضافہ ہو گیا ہے آپ بہت صرف افراد کو اور بابی اختیار کو حکومت کو کوئی پیغام نہیں دینا چاہیں گے کوئی پیغام دینا ہوں نوے بھی دینا کے اندر بارے کوئی سوچو خالی اپنے نالیں پیرزہ سوچے کاردینوں پتہ ہے تسی ہیتھی ہو کاردینوں پتہ ہے کاردینوں پتہ ہے کوئی محبوبہ تھی تو بتا دو یار نہیں نہیں کوئی نہیں ہے جوڑ بور رہے ہو بس ہوں کاردین گوانڈین پتہ ہے پیوہ نکوٹ کے پیوہ آتا میں ہمیں گیا نہیں گھروں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اڈکٹس ہیں لاپتہ افراد ہیں یہ وہ سارے اجنبی چہرے ہیں پوری سرار لوگ ہیں جو کافی عرصہ سے اپنے گھروں کو نہیں گئے اتنی تعداد یہاں پھل کے نیچے رات کو سوتی ہے تو اگزیکٹ اندازہ ہے آپ کو غربت بڑھے گی تو یہ فٹوپاد ہی بوڑھے گے آپ کو پتہ یہ نا غربت جب بڑھتی ہے تو فٹوپاد کو راش پڑھے گی کیسے مہا جی گزارہ پھر کیسے ہوتا ہے پائی بھی اپنے کو نہیں رکھ داتا پھر بھی نہیں رکھ دا اگر رکھے تو دوسری ریپ ہو گئے چٹا چولا سینوے درزی نہیں بھولے دا ڈولے دی مرضی چٹا چولا مگایا بارو روندے آئے ڈولے دے شاروں چٹا چولا سینوے درزی نہیں بھولے دا ڈولے دی مرضی یہ فٹوپاد پہ لوگ ہیں وہ تو ان کی تعداد ہزاروں میں ہے جی وہ بہت ہے وہ پھر کیا کریں گے وہ یہی ہے کہ یہ سے پہلے سوتے ہیں فٹوپاد پہ آگے پیچھے ایسے سویں گے یہ پناہ گاہ انہوں نے بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو فٹوپادوں پہ سوتے ہیں یہ جنگ پہ یہ نہ کتے پڑل دےنا توفی صاحب یہ جو پناہ گاہ بنی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں جو نہیں ہویا فائدہ تے کیوں ادھر کیا آپ کرتے ہیں ایسے ہی آبارہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کچھ گھر ہے نہ باہر ہے نہ کوئی ڈیوٹی ہے میٹرک تعلیم ہے اسلامی آئیس کوڑ مری روڈ نمبر ون ادھر میٹرک کی ہے میں نے آبارگی کا جوش اتنا زیادہ کہ لہور آگے سٹاپ کرتے ہیں کوئی بہتری آئے گی اس سے یا کیا سمجھ دیں یہاں فٹوپادوں پہ لوگ اسی طرح بیٹر رہیں گے یہ لوگوں کو سونے نہیں دیں گے چوں؟ یہ ان لوگوں کو سونے جاؤں گے جو لکاروں میں آئیں گے جو ان کو پیسے دیں گے کہ بلکل باہر ہم کھڑے ہیں اور فٹوپاد پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھرمار رہتی ہے لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں ہیں جو ہیں وہ باہر بیٹھتے ہیں تو رہتے کہاں ہیں سوتے کہاں ہیں سوتے بھی ادھر یہاں ہیں فٹوپاد پہ تو اندر پناہ گاہ میں کیوں نہیں جاتے میں تو پچاس لوگ پٹھا رہتے ہیں آدھا گھنٹہ کھول دے اس کے بعد بند کر دیتے ہیں میں کراٹی سے آیا وہاں میرا یہاں کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے اب یہ تو میرے لئے یہ نا کہ مجھے کہتے ہیں کسی اور کوئی موقع دو اندر آنے کا تو کہاں سوتے ہیں کہاں رہتے ہیں کدھر پارک میں یا فٹوپاد پہ تو بات پہ سوتے ہیں اگر دیکھیں تو یہاں بڑی تعداد ہے لوگوں کی کافی بڑی تعداد جو یہاں بیٹھتے ہیں سستار ہیں آرام کرتے ہیں اور فائنلی پھر ادھر سو جاتے ہیں ادھر یہ گیم ہو رہی ہے گیم کھو آنجی استاد جی سامنے لکھو چھاپا نہیں پیا چھاپا نہیں پیا خوش نہیں خوش نہیں بیٹھ لہو بیٹھ دوڑن کل kite کی آنے کنی کنی لگی ہے کوئی نہیں جی ایسے بہلے بیٹھ ہیں نہیں نہیں نی اسی مشوالی پوری نہیں نہیں لیا کی نہیں کھیٹر ہے نہیں وقت زیاہ کر رہے ہو جے وقت زایا کر رہ ہو لیا کو نقی کوئی چھے نہیں نہیں لیا sie جوا جوا آنا کوئی نہیں ڈھینو کی سامło کیا ناویا دٹا سایم جات ایک ایڈی گیم کیے رہے ہیں ایک ایڈی عوض ہے انہوں نے ہمیے نہیں ہے ایسا کہ لو کھلکے ہو کھلکہ ایسا سنہے ہوا یہاں میں پھر واقع ہے ہاں جی یہ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جو فٹ پات پہ کرتے ہیں بسیرہ گھر ان کے اگر ہیں تو یہ گھر کیوں نہیں جاتے سلام علیکم جی مزارہ سے آئے ہیں کب سے ادھر ہیں یہ میں تین چار مینے سے آتے جاتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں کام کرتے ہیں مزوری کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے کوئی تنگی تو نہیں ہے نہیں کوئی تنگی نہیں کھانا چاہنا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ملتا ہے کوئی تنگی نہیں کوئی نہیں مدرہ ایسے نہیں کہ ہم آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں مدرہ کام لگ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے کہ ادھر نہیں آتے ہیں جدھر کام کرتے ہیں تو رس ہو جاتے ہیں جب کام نہیں ہوتا ہے پھر ادھر آتے ہیں ہوئی ہمارے کوئی پرام گھر رابطے میں رہتے ہیں کس لسل رابطہ ہمارے مسئلہ ہے تو بتائیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ٹائم پر کھانا مل جاتا ہے ٹائم پر کھانا مل جاتا ہے سب سب اچھے ٹھیک 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 کوئی کسی قسم کی کسی کے ساتھ بات نہیں پیز نہ ملنے کے باوجود رویہ بہتر ہے لوگوں کا یہاں سٹاف کا کام کرنے والوں کا یہ بڑی بات ہے اور آپ کو یاد ہے ابھی تھوڑ دیر پہلے جب آپ سیکیورٹی گارڈ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کب کی ترخواہ ملی ہے تو وہ کہہ رہا تھا دو مہینے سے نہیں ملی تو آپ نے کہا یار پریشانی تو ہوتی ہوگی تو اس نے کہا نہیں یار ہم تو خدمت کرنے کھڑے ہیں یہ لفظ آپ کو یاد ہے اس کے آپ نے اس کے چیرے پر ایک مسکراہت بھی دیکھی ہے جو ہے وہ اتمنان سا بھی دیکھا کیونکہ یہ کام ایسا ہے حفاظ صاحب کہ یہاں پر جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ خود با خود اس کا جو ہے نا ایک رویہ ایسا ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے سب لوگوں کی باتیں سنی بڑا عجیب سا درد سا ہے ہر بندے کے جو ہے نا وہ لہجے میں اور باتوں میں اور اس کے باوجود جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہاں پر آگے جو ہے سکون مل جاتا ہے تو ہمارے بیسیکلی یہ اس ادارے کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا خبر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ آپ بے آسرا جو بے سہارا لوگ جو سڑکوں پر بیٹھتے ہیں ان کو آپ نے ایک جو ہے وہ شیلٹر دیا ہے کہ آسرا دیا ہے پناہ کا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس پناہ کا کی کم سے کم جو ہے وہ سہولت تو اس میں بہتر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو بنا دیا تو اس کو لا وارس نہ چھوڑیں دوسرے اداروں کی طرح جس طرح کافی اور ادارے ہیں جس جن میں وہ بنا تو دیئے گئے ٹھیک ہے جس طرح جو ہے وہ لوگوں کو زکاة تو ملتی ہے مگر وہ اتنا تنگ کر کے ملتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک ازار رپیہ یا دوزار رپیہ زکاة جو ہے ان کو ملنی ہے وہ بھی کہیں جا کہ بتا نہیں کب ان کی باری یہاں نہیں ہے اس وقت ان کو زکاة ملنی تو یہ نہ کریں لوگوں کی تظلیل نہ کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ایک ادارہ بنایا گیا ہے اس کو تھوڑی سی اس پہ توجہ دیں جو اس کے فانڈز ہیں اس کو دے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے دو تین لاہ اگر پہ ادارہ کو فانڈ اگر مل جائے تو یہاں آلات بدل جائے یہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں جو یہاں پہ ملازم اگر کام کرتا وہ روئیہ تو اس کو بالکل ٹھیک ہے دو ماہ بچارہ صبر کر لے گا تین ماہ صبر کر لے گا اور بندہ جو ہے نا وہ جب پیسے اس کے پاس نہیں ہوگی تنخواہ نہیں ہوگی تو اس کا روئیہ ڈیفینیٹلی خراب ہو جاتے گا یہ چینل ہو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے چچا کیا حال ہے آپ کے خیریت سے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں تو ادھر آتے جاتے رہتے ہیں کبھی کبھی آئے ہیں آپ کے ساتھ اکھیلے کب واپس جائیں گے تو ایک رات کے لیے سلام کیسے واپس پر جائیں گے کبھی کبھی آئے ہیں پہلے آپ پہلے دو دفعہ ہیں ٹھیک ہے کوئی تنگ کرتا تو بتائیں کوئی نہیں تنگ کرتا ہے ہمارے نمائندہ ساتھ ہیں رانا فاد صاحب وہ دیکھ لیں گے چیزوں کو کوئی تنگ نہیں کرتا تو اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا صلوہ کر دے کوئی مسئلہ نہیں میں دعای لانواتے میں صالحہ نوکسی تو میں دعای لانواتے ہوں دعای لانواتے ہوں یہ در مینوں ہسپیٹل چیک کروائیں گے ہاں جی ساتھ دیں گے تھوڑا ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے ساتھ مکساب کو نہیں ہے اللہ صحیح دے جی آؤں یہ دیکھیں ہر علاقے کے لوگ یہاں آپ کو موجود نظر آئیں گے بھائی جان کیا کب سے آئے ہیں میں تقریباً کل سے آیا ہوں کب تک ادھر سٹے ہیں کب تک رکھیں گے میں ادھر مزدوری کرتا ہوں مزدوری کرتے ہیں تو کہاں رہتے ہیں میرے دوسری رات ادھر رہتا ہوں مزدوری ادھر ہی کرتے ہیں کب سے لاہور ہیں آپ میں پرسو آیا ہوں مل گئی مزدوری آئی جاڑے لگا کے پڑے مبارک ہو آپ کو خوش رہے بہت شکریہ آپ کو مزدوری ملی ہے جی نے اللہ تعالی اسی طرح چاچا کیا حال ہے کہاں سے آئے آپ مزدیگی سے گویرہ والے سے تو آتے جاتے رہتے ہیں میں پہلی دفاع پہلے میں نوکری نہیں کرتا دی ای ای ام او ڈی ای 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 ڈی ای کالج میں اچھا تو وہاں میں تیار ہو اب دری میں ہائی سٹپ دہ رہا ہے موچی پورا میں وہاں برٹی کر لیں گے معجے وہ ڈی ای 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 رکار رکھنا فائلا شیئلا مینٹین کر دیں جس پھر نو وجہ اب جانے جاں اچھا توسا پھر ایٹھے آگے اب میں جو رات ایسے بڑی اچھے کاتو دیا رہا اچھا مول ہے جب رہے کی دلیں گے نا لیٹھارل آگے پہلے ایو اسے کتی نہیں پہلے دفعہ کانا چنا ملے پہلے دفعہ کانا چنا بلے پرسکلاس بول تانو پسندہ بولا پچھا پچھا رویہ بھی ٹھیک ہے نا تا پرسکلاس جی اب کی دوکتے نمار دن جب پہلے پیدا پہلے پیدا پہلے پیدا پہلے پیدا 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 پہلے پڑھکے مارکی تاڑھکو مار کھانی سی گا لے بلوانہ دے شیر تو آئے گوٹ پھاڑ لیا دیگر ناگوٹ نہیں چڑھا سکنا تاڑے گوٹ پھٹکا تے اگلی گالے لگے ماشر آنی کار دے رہے تو سی میں عمر سینل نہیں ہوتے پھر نوکری دے بلکل نہیں کتے کسرت 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 کار دے رہا کسر کسٹے کار دے رہا کسٹے کار دے اچھا نہیں ہو دے اسرار اور موز تے سمجھ دے ہو کہ پلوانی دے ہاں جی بلکل خوش تیر کھان دے ہوندہ ہوئے گا دے گو کی کار دے بھولتے ہوں بلوان بھولتے ہوتا ہے جی کھاڑے میں ہو یا کھاڑے کے بائی رہو سامنے کمیٹا کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ٹا سر کہاں سے آئے ہیں بھکر سر بھکر سر اتنی دور کیا ہوا لاہور کیوں آگئے سار جی میرے ادھر نیوی کا ٹیسٹ ہے پرسو اچھا 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 ماشاءاللہ چلو اچھا ہے گوڈ گوڈ تیاری کیسی آپ کی زبردست سے ٹھیک تیاری ہے دور دور سہی ہے تمہاری بس پھر ہو جائے گا پھر کیا مسئلہ ہے پریشان تو نہیں ہو سر کوئی پرشان نہیں ہے میری گوڈ شاہ باش یہ دیکھیں جی ٹیسٹ دینے آئے ہیں اور یہ بچے پھر افسر بنتے ہیں اسلام علیکم ہائی سب کاؤں سے ہیں آپ ہم آیا زلہ پشین اچھا پشین سے آئے ہیں تو مجھے بتائیے کیا آلاد ہیں پشین کے کیا چل رہے ہیں وہاں آکے آلاد بالکل صحیح ہے ادھر کوئی آلاد کشیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے آلاد تو آپ کس سلسلے میں آئے لاہور ہم آیا ہے مزدوری کے لئے اور ہمارے علاقے میں ایک دو مہینے کے بعد سردی آنے ہوا پھر ادھر غریب آدمی ادھر گزارا نہیں کر سکتا تو ہم مزدوری کے لئے آیا ہے آپ کی فیملی ادھر ہی رہے گی آم دو تین ساڑھے تین ماہ مزدوری کرتا ہوں بچے کا رہیں گے بچے کتنے آپ کے ہمارے دو بیٹھے اور ہمارے اولادوں وہ ادھر ہی رہیں گے آہ وہ تین مہینے رہیں گے پھر ہم جائے گا سردی میں بچے کیسے رہیں گے وہ ہم نے گیس بجلی ہے وہ رکم چھوڑا ہے جو وہ بزارہ کریں گے تو آپ بھی در مزدوری کر کے جائیں گے کتنے دیر بعد واپس آپ جائیں گے ہم تقریباً دو مہینے کے بعد جائیں گے ڈو ماہ وادہ واپس آئیں گے اب دو مہینے آپ لوگ اور ہیں جی جی بندوبست ہے سارا تو انشاءاللہ اللہ مالک ہے روزی دے آپ پریشان تو نہیں ہے نئے نئے بچے یاد تو نہیں آ رہے تھوڑا بہت یاد آتے ہیں زیادہ یاد سارے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کیا آلے بھائی جان کیسے آپ طبیعت کیسے ٹھیک ہے کہاں سے آئے ہیں باول پرس تو خیریت سے کیوں کام کے لیے کیا مسمی کا جوز بیچتے ہیں جی تو ایدھر گزارہ ہو جاتا ہے کب سے ایدھر دوسرا دن ہے اس سے پہلے کہاں تھے اس کے پہلے گھات تھے گاؤں تھے تو گاؤں سے کیوں آگے بس مزدوری کرنے آگے لڑائی جگڑا تو نہیں ہو گیا نہیں اب بھائی جسے مارک آگے تو نہیں آگے نہیں سار اب پھر اب کام کریں گے دو تین مہینے پھر گھر چلے جائیں گے دو تین مہینے بس کام اتنے ہی کرنے نہیں پھر آئیں گے گھات تو چکل پیسے کٹے کر کے ادھر کیا کرتے ہو کسی بچے ہمارے ہیں بچے ہمارے ہیں بین اور بھائی ہیں تو والد ہیں وہ فوت ہو چکے اب اب آپ فوت ہو گئے نہیں والدہ والدہ فوت ہو گئے والد ہے کتنی عمر ہے والد صاحب کی اس کی پینتیس سال عمر پینتیس چالیس سال اب بھائی جان کی وہ یوں گی ہیں پھر تو نوجوان ہے اب بھائی تمہارے یہ جی یہاں کی صورت ہے سار سامنے کریں کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے سار کدھر سے آئے آپ میں سار آزاد کشمیر باغ سے آیا باغ سے کیا لاتے ہیں ادھر سار ادھر تو ابھی ٹھیک ہے بس صدی کا موسم ہونے والا ہے باغ میں تو زلزلے کی بچت رہی آمیر پور میں کافی نقصان بچت رہی ہیں میں تو ادھر لوری تھا اس عرصے میں ادھر آپ نے کیا رہی سیداروں سے آپ تھا ہاں ادھر باغ کو کال کی تھی وہ کہا رہا تھا ادھر تھوڑی بچت ہو گئی ہے برحال زلزلہ میر پور کے کچھ حلقوں میں آپ کس سلسلے میں آیا ہے ادھر میں سارے لور میں آیا تھا جاب کے لیے میرے ادھر والد صاحب ریفر میں ملازم تھے اٹھ وارڈر کھلپ آن لائن میں دوہزار باروں کو ان کی ادھر ہو گئی تھی تو سر اس عرصے سے میں بڑا ان کے پیچھے بڑا ہوں کہ مجھے نوکری دے دیں علاقے لیے نیر پاسر تھے وہ دفتر میں تو اسی سیٹ میں میں نے کہا مجھے دے دیں تو وہ مجھے بس تارکیں دے دیں تو وہ درسے سے دور نہیں کچھ ہوا آئی جی صاحب کو بھی پیش ہوا تھا خان بیگ آئی جی صاحب تھے اس دور میں اس کے بعد پھر میں گھر چلا گیا میں نے کہا یہ نہیں دیتے پھر اس پچھلے عرصے سے پھر آ رہا ہوں کہ مجھے میرا کوئی آ نکالیں تو ابھی تک ادھر دفتر میں سر ایک میڈم آئی ہیں آبدہ فرمین انہوں نے سر میرا تھوڑا سا کیس جو انا اٹھایا ہے کہ آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ پندرہ تاریخ تک آپ کا کام ہم کوشش کرتی ہوں کہ میں ہو جائے آپ وہ سی ٹیو صاحب جو ملک لیاکتہ ان سے ملے نہیں ان سے میں کسی سے ابھی تک نہیں ملا ہوں تو برحال پندرہ تاریخ تک میں جو انا اکھا ویٹ کرتا ہوں پندرہ تاریخ تک ان سے پھر جا کے ملوں گا کہ اگر میرا آرڈر ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ سے رابطہ کرنا ہے میں نے اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے تو یہاں جو انا سیر ہمیں یہ ایک سم جو کہ سولت عوام کو ملی ہوئی ہے یہ جو قریب لوگ ہیں جن کے بعض رائشنی ہوتی ہے تو یہ عمران صاحب کا سم سے بہت اچھا بڑا قوم کیا ہوا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ہم کو ادھر بائر اوٹل میں بندہ رہے گا تو آٹھ سو ہزار سے کام تو گو رہنے نہیں دیتا ہے ادھر لوگوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے رائش بھی مل جاتی ہے کہ سطاف والے بھی اچھے لوگ ہیں جو لوگوں کا خیال کرتے ہیں ان کو کھانا بھی دیتے ہیں صبحوں کا ناشتہ بھی دلواتے ہیں اور یہ افسر ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ کہ کسی کو کسی چیز میں کامی پیشی تو نہیں ہے تو اس کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ برحال اس کو آگے اچھے طریقے سے چلایا جائے اگر یہ ایسی گڑ بیڑ ہوگی ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی بیجٹ نہیں ہوگا یہ وہ تو پھر یہ بند ہو جائے گا کیسے چلے گا نگرانی نہیں کرے گا پھر تو مشکل ہے تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں میں آزاد پشمیر سے آیا ہوں تو ہمیں اگر یہاں پر رات کو ریشنا ملے تو پریشانی والی بات ایک دن میں لیٹ ہو گیا تھا رات میں گیارہ بچ گئی تھی تو ایدھر آیا تو پھر نہ ہو سکا تو پھر میں چلا گیا واپس ظاہر ہے ایدھر سب بیڑ فل تھے تو رات ایسے ایک زاری ہے پھر میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں ہے ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے پھر آپ کدھر سوئے رات رات کو ادھر ہی بس ایسے چلتے پھر تے جو ہے نصوبوں نماز پڑی مسجد میں پھر جو ہے بس دن پورا ایسے ایک زارہ ہے سوئے ہی نہیں آپ ویولائز کیجئے کہ یہ جتنی داستانیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں جتنے لوگوں سے ملوا رہے ہیں یہ مسافر ہیں پناہ گاہ میں سٹیک کرتے ہیں اور روزگار بھی ڈونتے ہیں سارا دن کوشش کرتے ہیں کہ ان کو روزگار ملے اور اگر روزگار نہ ملے تو پھر یہ کچھ نہیں کرتے بڑے چپ چاپ سے سائیڈ پر کسی فٹ پات میں سو جاتے ہیں اور اگلی صبح کا انتظار کرتے ہیں اور دوبارہ جب انہیں جوب نہیں ملتی روزی روٹی نہیں ملتی تو اسی طرح ان کا سرکل ایک چلتا رہتا ہے فٹ پات عباد رکھتے ہیں یہ لوگ فٹ پاتوں کی شان ہیں یہ لوگ اور بڑے پیمانے پر آپ کو لاہور میں مزدور ملیں گے جو فٹ پاتوں پر بیٹھتے ہیں جن کا گزر بسر فٹ پاتوں کے ساتھ ہے جو اہد و پیما کیے بیٹھے ہیں فٹ پات کے ساتھ اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ اسی طرح فٹ پات پر گزر جاتا ہے اور وقت چلتا جا رہا ہے سوسائٹی اس میں بہت بڑے پیمانے پر اپنا رول پلے کر سکتی ہے پاورفل لوگ انہیں ہلکا سا پوش دیں تو یہ بڑے برائٹ اور بریلینٹ لوگ بن سکتے ہیں بہتر طریقے سے اچھی ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں مس لیڈ یا مس گائیڈڈ ہوئے لوگ ہیں یہ سارے سوسائٹی کا وہ طبقہ وہ روپ جو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لئے محنت مزدوری کرتا پھر رہا ہے اور وہ روپ تو آپ دیکھتے رہے ہوں گے جو نشے قیادی افراد کا روپ ہے جو بلکل پناہگاہ کی دیوار کے ساتھ ساتھ اسی طرح ہی اپنے زندگی گزار رہا ہے آپ کیا کہہ رہے تھے جی؟ تو سر میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ آپ انٹریو لیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی عملوں کے لئے سولت ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ قریب لوگ کدھر جائیں گے ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر اس کو مزید کوشش کرتے ہیں صاحب ملکے کہ اس کو آگے چلائیں جی بہت شکریہ آپ کا جی ملکہ خرر خرر ڈیوٹی مدی سے مدی سے تہایے تو آپ یہ بتائیہ کہ کب سے ہی تر کافی دیر پہلے بھی سکولٹی میں سر بہمار ہو گیا تہاں شکریہ گیا تھا اب واپس بھی رہا ہوں تو ڈیوٹی پانچ دن ہو گئے ہیں شروع گئی ہے پانچ دن پہلے آیا تھا تو ادھر پاکٹ چوڑی ہو گیا تھا پر اس بھی موبیل بھی کس نے نکال دیا تھا رام کا باند ہو گئی تھی آج پرسٹ دن ہے ادھر آئے ہوں پہلا دن ہے تو گار والے زمین ہے گار بھی ہے سب کچھ ہے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو گار بار سلوک نہیں کرتے کچھ نہیں دیتے گار میں حصہ دیتے ہیں ادھر بھی رہے ہیں ادھر بھی ہے سلوک نہیں کرتی کتنے بھائی ہیں آپ کے اس ماں سے پانچ بینڈ بھائی ہیں تو ہم دو ہیں ایک بینڈ میری ادھارے میں ہے ایس ویلیج میں میں سکوٹی میں ملازمت کر کے اپنا وقت پاس کرتا ہوں آپ کو جائداد میں سے بھی حصہ نہیں دیتے کچھ نہیں ملتا میں لہکار نہیں تھا بنڑا کیس کوس کیا تھا میری ماں کو گواہ کر رہا دیا تھا کیس کوس کیا تھا پولیس نے مجھ سے دو خیزیں گھٹھا لگا رہی تھا پھر مجھ سے کار تو مل گیا میں نے گھٹھا لگا دیا وہ اس کے بعد نہ انہوں نے اس کے سما کے ماما کو فارک کر دیا دوسری ماں کو اس کے بعد دادی دادے کو گھر والوں کو کہتا ہوں کوئی بھی نہیں نہ دیتا انہیں سب کچھ دیتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں ہم پہلی علاہ دیں ایک دارے میں ہے میرا رول کھل کرے جنگ کی بسر کر رہا ہوں زمین بھی ہے گھر بھی ہیں ڈنگر بھی ہیں سب کچھ ہے تو میں بکت ایسے پاس کر رہا ہوں تو آج فرسٹ دین تھا ادھر زہر ہوں دس دن ہو گئے ہیں کمپنی نے ایک دو تفاہ صرف خرچہ دی ہے جو میرے پاس تھا وہ پوکٹ چھوڑی ہو گیا تھا موبیل بھی چھوڑی ہو گیا تو آج ادھر سلام کرنے آیا تھا کل پھر میں ڈیوٹی پر چلے جانا میں ڈیوٹی کرتا ہوں تو آج میں ڈیوٹی کر کے آیا تھا ادھر انہیں تو آج میں ڈیوٹی تھی میں ڈیوٹی تھی میں ڈیوٹی کر کے آ گیا تھا جی میں سلام کرنے جانا ہوں پھر صبح جا کے ڈیوٹی پر خرے ہو جانا ہوں مسائل آپ دیکھ لیں جی کس کس طرح کے لوگ جو ہیں مسائل فیس کرتے ہیں اس کو یہاں کے لئے کیا آئے ہیں آپ کے سکتے ہیں لڑا صاحب آئے ہیں حضر صاحب آئے ہیں آپ بھی آئے ہیں حیؑ صاحب بیٹھے 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 آپ ہاں جی کہاں سے آیا جی اللہ رحمیہ رحم سے سے تو خیریت میں آتے جاتے رہتے ہیں بس کام پہ آتے ہیں ہیں مزدوری کے لئے یہاں پیدے پہ مزدوری کرتے ہیں آج پہنچیا ہے بھی ریائش نہیں تھے اور ایک بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ پناہ آگا ہے وہاں پہ ریایش کالو رات پھر ابھی رات یہاں پہ ٹکانا ہے صبح انشاءاللہ مزدور بھی کریں گے اور ریایش بھی ڈھونے گے اب وقت گزر جائے گا تو آپ آتے رہتے ہیں لاہور میں دوسری بار آ رہا ہوں زیادہ نہیں پہلے تو ادھر کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو گیا کسی سے نہیں نہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہے بس مزدور آدمی ایسے داروزر نہیں ہوتا اور اتنی زمیندارہ ابھی نہیں ہے تازی روزی ہوتے ہیں کتنا قرائے لگا کے آئے ہیں وہاں سے ہمارا یہاں تک چودہ سو پندرہ سو لگ گیا ہے بہرہ سو باس والے نہیں ہے ابھی آپ کے باس واپسی کا قرائے ہیں نہیں ابھی واپسی کا نہیں ہے ابھی جانا پڑے تو قرائے نہیں 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 بس چار پانچ سر پہ زیادہ نہیں ہے وہ واپس نہیں جا سکتے واپس نہیں جا سکتا انشاءاللہ کالڈونو کا کہیں پہ ریائش میٹ جا گی کسی مزدور کے ساتھ یا کسی ہوتل پر تو اس کو پیسے دے دیتے ہیں جیسے کماتے ہیں مزدوروں کی داستانے سن کے آپ پریشان ہو جاتے ہوں گے بہت پریشان ہوتے ہیں ہمارا تو قام میں ویل فیر ہے نا ہر جگہ پہ ان لوگوں سے رابطہ پڑتا ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حال کریں اور حکومت بھی بہت کوشش کر رہی ہے بیل فیر والے مزدوروں کو خوشحال کرنے کے لیے نانا صاحب آپ کو کبھی کو کاوش کرتے دکھائی دی ہیں نہیں جی ابھی تک تو کوئی کاوش کرتے دکھائی نہیں دیتے یعنی کہ یہ ایک یہی ادارہ ہے جس میں مزدور کو کچھ تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے کہ وہ رات آکے سٹیکہ لیتا ہے آپ نے جتنے بندوں سے پوچھا ان تمام میں سے نوے فیصد بب کے نانانوے فیصد لوگوں نے یہی آپ کو کہا کہ ہم جی مزدوری کے لیے لاہور آئے ہیں تو یہاں پر بے سارا لوگ وہی ہیں جو مزدوری کے لیے لاہور آتے ہیں ان کو مزدوری بیچاروں کو نہیں مل رہی کام تو کوئی ہونی لاہور میں آپ کام دیکھیں کیا سورتحال ہے ٹھیک ہے کام کہیں مل نہیں رہا ان کو مجبوراں جو ہے وہ اپنا جو کرایا ان کے پاس تھے پیسے وہ بیچارہ جیسے چودہ پندرہ سور پیس کے پاس تھا وہ لگا کے آگیا ہے اب وہ یہاں پر مزدوری ڈونڈ رہا ہے کہ مزدوری ملے گی تو کرایا کچھ جانے کا کرایا ملے گا یہاں کوئی کھانا پینا تو یہ ایک دیکھیں علمی ہے ہمارے لیے بھی ایک بڑی سوچ میں اس وقت سے سن سن کے پریشان ہو رہا ہوں ان لوگوں کی باتیں نا کہ جسے بھی آپ پوچھیں اس کی ایک داستان ہے پوری وہ بتاتا ہے کہ یار میں ادھر سے آئے ہوں مزدوری کے لیے آئے ہوں بچے چھوٹے چھوٹے گھر پہ ہیں ٹھیک ہے اب ان بچوں کی آپ امیجنیشن میں جائیں ذرا چیک کریں کہ وہ بچوں کی کیا صورتحال ہو رہی ہوگی سب سے زیادہ مجھے پریشان کیا ہے حضرت صاحب جو پشین سے آئے ہیں ہاں ان کا ایکچلی ان کا کیس کچھ لے گا ہے وہاں پر صورتحال ہی ہوتی ہے کہ پشین ان علاقوں میں دو سال برف باری دو ماہ برف باری کے ہیں ان علاقوں میں یہ دو ماہ ماسوم چھوٹے بچے جو ہیں سردی میں اتھر سردی میں تو وہ دو ماہ برف باری کا سلسلہ ہے دو ماہ برف باری ہونی ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مزدوری کے لیے سیکیورٹی ویل فیر کے ڈائریکٹر ارشاد صاحب سے ہماری جو گفتگو ہوئی تھی اور تفصیلاً بہت ساری باتیں ان سے پوچھیں تھی ہم نے فنڈز کے متعلق بھی بات کی تھی ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی ذرا سن لیں مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تو بڑے سار پیمانے پر لوگ بائی ریڈ آٹھتے ہیں اور 87 لوگ جہاں 7 لوگ اندر ہوتے ہیں کناہ گاہ کے اندر اور بڑے پیمانے پر مزدور سب کا بائی ریڈ رہا ہوتے ہیں تو آپ کا کیا کہیے ہیں آپ کو اسے ادھر پروے بھی کرتے ہیں کیا ریپورٹ آٹھا ہے جی تھیک کی infer integrاصحظہ آپ نے پیڑے کے اہم ایشوlear دوسری وپر اس کا معلوم چنہ ہے اور اس کے بارے میں بات کریں تو اس میں ملککل ٹھیک ہے یہ بات کہ ابھی چونکہ اس کا سٹارٹ ہے ابھی بہتر ایسی سال پچھنے سال و clergy till 2018 میں ایک نیشئیٹر گومنٹ آف اور پاکستان کا نکہ بیجن ہے کہ فلاہیری اسف کا ایک کمسیپٹ ہے اور لوگ جو کسی بھی وجہ سے زندگی کی دور میں پیچھے ہیں انسی جوالے سیدان ہے اور ان کو مینز ٹیم کرنا ہے تو اگر اس کو دیکھا جائے ایک برادر پرسپیکٹیو میں تو انٹو ویلفر سٹیٹ کا پر سیپٹر بہت بڑا ہے اور اس پہ چونکہ پاکستان ابھی ایک وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ کے اندر ہے اس میں چینجیز آ رہی ہیں انسٹویشنز بان رہے ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور اس پہ بہت سارے لوگ ہم بھی جب سڑکوں پہ گزرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں سڑکوں میں صبح سوئے ہوتے تھے وہ کے پاس شیلٹر دیتے ہیں اب کم از کم یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ تو گوز کروا دیا گیا ہے لاہور کے اندر جہاں پہ ہم پانچ پناہ گاہیں اور مقاعدہ سٹیبلش کی ہیں اور وہاں پہ اگر وہ جو ستاسی کا فگر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ ہم ستاسی اگر اندر ہیں تو باہر بہت سا ہے کیونکہ ایک تو پاپولیشن بجٹ کی کمی ہے اس کی قلت ہے کھانا تو مخیر ازلاک کے درسائے دارے ہیں لیکن آپ اپنے پاپوریس کی بجٹن نہیں کریں گے ستاکھ کو پیٹن نہیں کریں گے وہاں ڈاکٹرز میں بھی پیٹنا ہوتا ہے ہم کی تکھائیں گے بسکلی جو آئیڈیا ہے نا جو ویل فیر کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ویل فیر جو کرنا وہ اکیلہ ایک گھومبیٹ کا نہیں ہوتا یہ بقاعدہ دور پر ایک تحریک ہوتی ہے جس کو ہمیں معاشرے کے اندر پروموٹ کرنا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر جب تک جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر یا جو فلانتھروپسٹ ہیں وہ ان ویل فر کے قوموں میں نہیں آئے گا فر ایک زمپل اب یہ ان ہی جو ہماری پناہ گاہیں ہیں اس میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا جو فلانتھروپسٹ کا بہت بڑا کونٹیویشن ہے جسی کے لیے یہ موڈل قسم کے انسٹویشنز ہیں جو گومبیٹ نے اسٹیبلش تو کر دیئے اور باقی یہ ایک انویٹیشن ہے باقی لوگوں کے لیے پوری سوسائٹی کے لیے کہ وہ ان ہی پیٹرنز کے اوپر ان جو انیشیٹیوز ہیں جو شینٹر لیسک لوگ ہیں جو ڈیسٹیچوڈ ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کی شینٹر کے لیے اپنا اپنا رول اگر ایک پناہ گاہ کو شلانے کا کتنا فرقہ ہمیں یہ ہے آپ نے اپنے 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 اپ جو اراغ کا کھانا ہے سبوت اللہ اسٹا ہے ان کا سٹی ہے ان کا ملا کے کوئی اس کا کوئی مختلف ہیڈز کے اندر اس پر آ سکتا ہے فورڈ کا خرچ الگ ہوگا آپ کی جو اٹیلیٹیز ہیں وہ الگ ہوگا جو سٹاف وہاں پہ مجھوڈ ہیں وہ لگ ہوگا اسے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ تج conducted not com مگمے کی نingt اس نے اپنے 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 عطار کے لاشتے ہیں اکر سسم ملے جی اس کے اوپر ہم ریو کر رہے ہیں چیزوں کے لئے ایسا نہ ہو نا کہ اللہ کے سارے جو لوگ تھے محکمہ بھی اللہ کے سارے سے لگتے ہیں نہیں نہیں یہ جی گورنمنٹ اس پہ بڑی سنسٹائز ہے اور پرارٹی میں شامل ہے ایبن پرائمیسٹر صاحب کی بلکہ چیفرنیسٹر صاحب کی بلکہ ہمارے پرائمیسٹر صاحب کی جو ہے ہم سب اس پہ بلکہ یہ تو ایک بات ہے کہ بہنگ گورنگڈ ریپیزنٹرینٹر سب اس پہ بہت سنسٹائز ہے لیکن از پارٹ ف آف سسائٹی ہی ہماری زمان جی آپ نے سورتہ آل سنی اور ان کا آپ نے پوینٹ آ ویو بھی جانا کہ ان ہی فنڈ کے کم ہونے کی وجہ سے کہ فنڈ نہیں آرہا ان سے بڑی تفصیل ہماری بات ہوئی تھی اچھا آپ کدھر سے آئے ہیں جی کسور سے کسور سے تو کیا آلاعات ہیں کسور کے آجی کیا آلاعات ہیں صحیح ہے صحیح ہے تو آپ مزوری پکر کرنے ہیں؟ جی سر سکوٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا ہوں اس کے بارے میں آیا اچھا تو کتنے دن رہیں گے؟ سر کل پای پتا کیا انہوں نے بولایا صبح بلایا آئی تھوڑا سا میں لیٹ ہوگیا اس وجہ سے پانچ بے تک بلایا سا میں پانچ بے لیٹ ہوگیا اس وجہ سے صبح جہتے ہیں سوسائیٹی کو جی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے آپ کتر سے سارا ہے سامج؟ مرحل پنڈی سے پنڈی سے آیا تو کب تک کدر رہیں گے؟ کل مزوری کروں گا اور واپر چلا جوں گا تو آپ کدر کرتے ہیں مزوری پہلے بھی؟ مزوری نہیں میں چلا گیا تھا کسی کے ساتھ دھوکا ہو گیا میرے ساتھ بار کے لالٹ میں آ گیا تھا اور کل دیار گاؤں گا کریا بنائیں گا اور واپر چلا جوں گا ادھر کسی نے لوٹ لئے آپ کو کیا ہوا ہے؟ جو بھی تھا سب بیل بھی نکل گیا جو بھی پیسے ہیں وہ بھی نکل گیا تھا سامنیکا آپ کان سے سر آئے؟ سر کھانے وال سے تو کب تک ہے ادھر؟ سر میں دو تین دن تک رہا ہوں مزوری کرتے ہیں؟ مزوری کرتے ہیں؟ مزوری کرتے ہیں اب بھی تک رہے مزوری نہیں ملی؟ ابھی انہوں نے اٹھے دے بیٹھ بیٹھ کے آ جاتے ہیں لنگر دربار سے جاری فال جاتے ہیں اس میں جی آپ یہ دیکھئے کہ سوسائٹی اپنا کتنے بڑے پیمانے پر اپنا رول پلے کر سکتی ہے اور اگر سوسائٹی اپنا رول پلے کرے تو بہت سارے لوگوں کے مسائل جو ہیں چڑکی بھر میں حل ہو جائیں اور جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور جو لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے آپ خود دیکھئے کہ ہر مذہب میں اس کا درجہ کتنا بلند ہے فادشہ باز خان کو پناہ گاہ سے اجازت دیجئے اللہ نکی پان